شکر دھون شکر دھون میں سے سب سے بہترین بلے باز کون ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارتی کرکٹ میں بدلاف کی آندھی میں جہاں یوہ کھلاڑیوں کے لیے بھوشے کی انششت سمبھاونا اتپن ہو گئی ہیں تو وہیں کئی سینئر کھلاڑیوں کا کریئر تو خطرے میں آ گیا ہے یا تو لگ بھگ سماپت ہو گیا ہے جہاں دوہزار تیس کی شروعات میں ہی شری لنکا کے خلاف ہونے والی ٹی ٹوینٹی سیریز سے جہاں روہت کھولی دھون بھونیشور چڑے جا جیسے سینئر کھلاڑیوں کی چھٹی ہو گئی ہے تو وہیں یوہ کھلاڑیوں کو ٹیم کی کماند سوپی گئی ہے لیکن دوستوں شکر دھون کے ساتھ بی سی سی آئی اس قدر ویوہار کرے گی ایسا کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا جی ہاں دوہزار بائیس تو شکر دھون کے لیے بہت برا سپنا ثابت ہوا ہے جہاں پہلے ان کے نیجی جیون میں اتھل پتھل مچی تو پھر بھارتی ٹیم سے وہ اپنی جگہ بھی گوا بیٹھے نہ انہیں ایشیا کپ میں موقع دیا گیا اور نہ ہی ٹی ٹوینٹی وشو کپ میں ان کی طرف دھیان دیا گیا حالانکہ دوستوں دھون نے ہار نہیں مانی اور نیوزیلینڈ کے خلاف انہوں نے زبردست واپسی کی جس کے بعد انہیں بانگلہ دیش دورے میں بھی موقع دیا گیا حالانکہ بانگلہ دیش میں وہ کوئی خاص پردرشن نہیں کر پائے لیکن ان کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بی سی سی آئی دھون کو ٹیم سے باہر نکال دے گی جی ہاں دوستوں شک شکردھون کو نیوزیلینڈ کے خلاف نہ ہی ٹی ٹوینٹی سیریز میں موقع دیا گیا اور نہ ہی ونڈے سیریز میں انہیں چنا گیا جس کے بعد دھون اور ان کے چاہنے والے بہت نراش ہیں لیکن گبر نے اپنے فینس کو بہت بڑی خوش خبری دی ہے جی ہاں سوشل میڈیا سوٹروں کے سامنے سے آ رہی خبروں کے انسار شکردھون بہت جلد شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں اور ان کی جیون سنگنی کوئی اور نہیں بلکہ مطالی راج بننے جا رہی ہیں حالانکہ ان خبروں کی پشٹی ابھی نہیں ہو پائی ہے لیکن یدی سوٹروں کی مانے تو وہ اپنے نجی جیون کو لے کر بہت ادھیک سیریس چل رہے ہیں ایسے میں ہمیں بہت جلد دھون اور مطالی کی شادی ہوتے دیکھ سکتی ہے کیونکہ دونوں ابھی بلکل اکیلے ہیں اور ان دونوں کی شادی کی باتیں بلکل سچ بھی لگتی ہیں تو دوستوں اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ دھون اور مطالی میں سے کون پہلے ان کے رشتوں کا سب ہی کے سامنے خلاصہ کرتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ شکردھون کو ونڈے سیریز میں موقع دیا جانا چاہیے تھا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد